منفرد اچھوتے اور دلچسپ انوانات پر سوالات باپا جان کے جوابات بذریا او بی وین راولکوٹ کشمیر پاکستان کے اسلامی بھائیوں نے شرکت فرمائی جبکہ سلسلہ عیادت و تعزیت بھی ہوا شیخ طریقت امیر آل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے عمام شریف زیب سر کرنے کی ترغیب دلائی یوم و شب گزشتہ مادنی مذاکروں کی جھلکیاں آپ کو بھی دکھاتے ہیں ہمارے گاؤں میں یہ دیاتی علاقے ہیں یہاں یہ رواج ہے کہ امام صاحبان کو فطرہ زکاة دیا جاتا ہے تو آپ یہ بتائیں کہ اگر امام صاحب سید ہوں تو کیا ان کو زکاة یا فطرہ دے سکتے ہیں اور سید صاحب فقیر ہیں تو ان کو دینے کا کیا آپ اس کے بارے مماری رہنوائی فرما دیں امام یا خطیب وغیرہ شرعن حقدار ہوں تو ان کو دینا جائز ہے اور اگر سادات کرام سے ہوں تو ان کو زکاة دیں گے تو زکاة ہوگی نہیں نہیں جائے سکتے تو ان کو صاف پیسے دیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ اولاد ہیں اور سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے تو سب کچھ ملا ہے انہی کے نانا جان کا دیا ہوا ہے تو اب ان میں سے کچھ اگر تھوڑا دے دیں گے تو دونوں جہاں میں بلائیوں کے حقدار ٹھریں گے تو ان کو صاف پیسے احسان رکھ کرنی بطور نظرانہ پیش کرنا چاہیے اپنے آئے کہ صاف پیسے دینے کے لیے دل نہیں مانتا مال کی محبت بہت جمیعی ہے یا کوئی اور عذر ہے زکاة کا شرعی ہیلا کر لیں یعنی کسی حقدار کو زکاة دے دیں اور وہ حقدار جو اس سے یہ سب کو دے دیں اجکر بعض لوگ ہیلا کر کے رقم رکھ لیتے ہیں اور علماء کی خدمت کرتے ہیں اس سے نظرانے دیتے ہیں اور مطلب معاملات کرتے ہیں تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ زکاة تحیلہ کر کے خیر مالداروں کو دیا جائے دینی کاموں میں زکاة تحیلہ کر کے صرف کرنے کی علماء نے اجازت دی ہے یہ عورتوں کی جماعت ہو سکتی ہے اور عورتیں اس کی نماز پڑھ سکتی ہیں یا نہیں عورتوں کو جماعت سے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے الوکتہ نسبی محارم نسبی جیسے کہ باپ اپنی بیٹی کی امامت کر سکتا ہے شوہر اپنی بیوی کی امامت کر سکتا ہے جیسے گھر میں اس طرح مل کر یہ جماعت کر سکتے ہیں میاں بیوی آپس میں جماعت کر سکتے ہیں یا ماں ہے بیٹی ہے نواسی ہے اس طرح کے جو گھر کے افراد ہیں تو یہ مل کر جماعت کر سکتے ہیں نسبی محارمہ باپ انہیں بہونی باجماعت سسر کے پر یہ نماز نہیں پڑھ سکتی کیا شوہر کے کہنے پر بیوی آئی برو بنوا سکتی ہے نہیں جیسے میں سراتن منع ہے نا اس کی یا وظیفہ اتنی آواز میں پڑھنا ضروری ہے کہ کان سن سکے جو بھی پڑھیں پڑھنا اسی وقت کہا جائے گا جب اتنے تلفز عدا ہوں کہ کوئی سننے میں خامی رکاوٹ وغیرہ نہ ہو شور شرہ بناو تو کان سے سن لیتا یا سن لیتی یہ بتائیے کہ قرآن کی صورتیں رکوڑ اور آیتیں کتنی ہے؟ پیارے بابا جان قرآن پاک کی صورتیں ایک سو چودہ رکوڑ پانچ سو چالیس اور چھ ہزار چھ سو چھہ سٹھ آیت جواب درست ہے آج چودہ سو پہتیس سینے ہجری کے رمضان المبارک کی اٹھارویں شب بزریہ اوبی وین آج مدنی مذاکرے میں شرکت راولہ کوٹ کشمیر پاک غزنوی کا بینا غلہ منڈی شجاعباد پاک جامی کا بینا میرا تعلق پنجاب مدینہ تولولیہ مولتان سے ہے محمد خاور اتاری محمد کامیان اتاری خیبر بختنخواہ پشاور محمد اصد اتاری مارا نام محمد نوید اتاری ہے مارا تلق میر پر کشمیر نال ہے مذر حسین میں گزار تائبہ سرگودہ سے بات کر رہا ہوں محمد بشارت اتاری اتاری کا بینا یوکے دعوت اسلامی مشعلہ ایک ایسا فورم ہے جس کو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ واقعی ہی یہ اس وقت حقیقی مینیوں میں اسلام کے کام کے لیے برپور کام کر رہے ہیں یہ ہمارے اسلام بھائی ہیں ان کے یہاں الحمدللہ دو مدنی منوں کی ملادت آج ہوئی ہے آج کل کے دور میں والدین اولاد کی تربیت کے حوالے سے عام طور پر پریشان نظر آتے ہیں جڑو ماں بچوں کے حوالے سے کیا مدنی پھول ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کی تربیت میں کس طرح کیا جائے کہ ایک بچہ ایسا سے کمدلی کا شکار نہ ہو مبارک کو اس سائی بھائی کو دو دو مدنی منے تشریف لیائے کٹھے فیلال تو ان کی تربیت تو کیا ہوگی ابھی تو تشریف لائیں دنیا میں تو ان کی پرورش میں توجہ دی جائے اور دونوں کے ساتھ انصاف کی ترقیب رکھے حشر میں جو جھنڈا سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوگا کیا کوئی اس کا نام بتا سکتا ہے اس جھنڈے کا نام حمد ہے جواب درست ہے رمضان المبارک میں اگر گھر میں کوئی تعمیری کام جاری ہو اب مزدور یا کوئی شخص پانی مانگ لے تو اس کو پانی دینا کیسا تو مزدور جبکہ مسلمان ہے اور دن کے وقت تو پانی مانگے تو اس کو نہ دیا جائے ایک اسلام بھین کہتی ہیں کسی نے میرے بیٹے کو قتل کر کے پانی میں ڈال دیا تھا مجھے پوچھنا یہ ہے کہ میرا بیٹا لوگوں کی وجہ سے شہید ہوا ہے یا اللہ تعالی کی طرف سے اس کا وقت مقرر تھا اس کی وضاعت فرماتے ہیں اللہ تعالی آپ کو صبر عطا فرما ہے مرہوم کو غریق رحمت کریں اگر یہ قتل کیا ہے ظلمان قتل ہوا ہے تو ویسے ہی شہید ہیں پانی میں ڈوب کر جو انتقال کر جاتا ہے وہ بھی شہید ہیں ظلمان قتل ہوا ہے تو شہید ہیں اگر کوئی فقیر مارے لہے آوے موہٹا کٹا موٹا ہوئے کمانے کے لائک بھی ہے پھر بھی بھیگ مانگا کرے اور روکنے پر مارتے کیا کرے کہ میرے دادا ابا دادا بھی کام کرا کرتے تھے انہوں نے بھیگ دینا کیسا جیسا آپ نے سوال کیا اس میں تو یہ ہے کہ ایسے کو بھیگ دینا یہ ناجائز ہے خود گناہ گار ہوگا کہ یہ قرآن کریم میں ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ یہ گناہ اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو تو اس کو بھیگ دینا یہ ہے اس کے گناہ میں مدد کرنا ہے اب یہ جدی پشتی کام ہے اس کا توبہ استغفراللہ کتنی بری بات ہے اس کو چاہیے کہ اس سے توبہ کرے اور حلال روزی کا انتظام کرے اور اپنے ماں باپ جو فوت ہو گئے یہ کرتے تھے ان کے لئے بھی ذہر ہے توبہ استغفار ان کے لئے دعائیں مغفرت کرے اس حال سواب کرتا رہے کہ بیچارے ان کا کیا ہوگا